مطروں نمشکار میں ہوں آپ کا مطر کمل لندلال اور میں آپ سبھی درشکوں کا ہردے کبھی نندن کرتا ہوں آپ ہی کہ اپنے چینل کمل لندلال پر یوٹیوب فیس بوک اور آئی جی ٹی وی نیٹ ورک پر دوستوں یہ چینل آپ کا ہے آپ کے لیے آپ ہی اس کا مول کارن ہے تب ہی تو آپ سے نبیدن کرتا ہوں کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو ضرور شیئر کریں اور پنی ضرور کمائیں تو دوستوں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپیشل سیگمنٹ جی ہاں سال دو ہزار بائیس نئے سال کے انترگت ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شنی کے راشی پریورتن کی یہ سپیشل سیریز ہے تیرہ اپیسوڈ کی اور اس سیریز کے پانچ میں اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کرکرائشی کی اور بات کریں گے سال دو ہزار بائیس میں شنی کا راشی پریورتن کیا کرے گا کرکرائشی کا حال جی ہاں ایک بات تو میں بتا دوں کہ اس سال تھوڑے سمائے کے لیے کرکرائشی کی ڈھائیا شروع ہو رہی ہے جی ہاں اور ختم بھی ہو جائے گی اکاسمات کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے کچھ بڑے پریورتن آئیں گے جیون میں اور یہ پریورتن جو ہیں کچھ سکاراتا مک بھی ہیں کچھ نکاراتا مک بھی ہیں تو نشچت روپ سے جیون میں بڑا اُلٹ فیر ہونے جا رہا ہے کرکرائشی والوں آئی ایس بارے میں جانتے ہیں دیکھیں کرکرائشی والے جتنے بھی ہیں جن کا چندرمہ یا جن کا چندرمہ کرکرائشی کا ہے یا جن کا لگن جو ہے وہ کرکرائشی کا ہے تو ان کے لیے کیسا رہے گا شنی کا راشی پریورتن سال دوہزار بائیس میں دیکھیں کرکرائشی کے لیے اور کرک لگن والوں کے لیے ایک جنوری دوہزار بائیس سے لے کر کے انتیس اپریل دوہزار بائیس تک کا جو پیرڈ ہے ایک تو یہ پیرڈ جس میں چار مہینے انوال ہیں جنوری فیروری مارچ اپریل اور اس کے بعد بارہ جولائی سے لے کر کے اکتیس دسمبر تک کا جو پیرڈ ہے یعنی کی آدھا جولائے اگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر اور ڈسمبر لگ بھگ ساڑھے پانچ مہینے کا یہ جو پیرڈ ہے جو شنی کا گوچر ہے ان دونوں پیرڈ میں آپ کے ساتھ میں ستھان پر رہے گا جو لگ بھگ دوہزار بیس سے چل ہی رہا ہے اور جس کی وجہ سے شنی کے درشتی کا پرہب آپ کے نمے پہلے اور چوتھے بھاو پر رہے گا نما بھاو بھاگیا کا ہوتا ہے پہلا بھاو ہماری بدھی مان سکتہ ہماری پسنیلیٹی اور چوتھا بھاو ہمارا گھر پریوار ماتہ سکھ اور گھرے لو سمبند سال دوہزار بائیس میں شنی 29 اپریل دوہزار بائیس سے لے کر کے بارہ جولائے دوہزار بائیس کے بیچ میں اس دھائی مہینے کے پیرڈ میں آپ کے آٹھ میں بھاو میں گوچر کریں گے شنی دیو اور جس کی وجہ سے آپ کے اڈھائیہ شروع ہو جائے گی شنی کا ڈھائی سال کا پیرڈ جیسے تو ڈھائی سال کا ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ ڈھائی مہینے میں ختم ہو رہا ہے شنی واپس بیک جائیں گے اور اس اڈھائیے کے کارن شنی کے درشتی کا جو پربھاو ہے آپ کے دسمیں دوسرے اور پانچمیں بھاو پہ پڑے گا دسمیں بھاو پتا کرم شیطر و پروفیشن دوسرا بھاو دھن سنچت دھن سکھ اور پانچمیں بھاو پریم جان بھگیان شکشہ سات بہ سات میں سنتان ان ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے اور پانچمیں بھاو سے ہمارا انترمن بھی دیکھا جاتا ہے شنی کے درشتی میں وش ہوتا ہے اور شنی جہاں درشتی دیتے ہیں وہاں بڑی پروبلم کریئیٹ کر دیتے ہیں آئیے جانتے ہیں یہ جو سال کے تین موقعوں ہوں گے اس میں آپ کے جیون پر کیا پربھاو پڑے گا دیکھیں سال دوہزار بائیس میں شنیوار ایک جنوری دوہزار بائیس سے لے کر شکروار انتیس اپریل دوہزار بائیس کے بیچ میں شنی آپ کے سات میں بھاو میں گوچر کریں گے ایسے میں بیوہائی کا آنند کو لے کر انشتتاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی دامپت جیون اتھل پتھل رہے گا من میں اسمنجس کی استیتی رہے گی کیونکہ شنی کی درشتی جارہی ہے لگنے پہ جیون ساتھی کے ساتھ متبھید کی استیتی پیدا ہوگی جیون ساتھی کی بے رکھی کے کارن آپ ناراض رہیں گے کماروں کے ویوہا کے یوگوں میں اور ویلمب ہوگا یعنی کہ ابھی تھوڑا سا اور انتصار کرنے کی سمبھاب نہ بنتی ہے پریم جیون میں سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا سانجدار کے ساتھ میں تالمل بٹھانے میں سفل رہیں گے گرہ کلیش کی استیتی بنے گی اور کاروبار پر نکرتمک پربھاؤ پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ چھاتروں کی اکاغرتہ بھنگ ہوگی ماتا کی صحت میں بکار کے یوگ ہیں بات کرتے ہوں اس پیرڈ کی جو سیکنڈ پیرڈ ہے جس میں آپ کا اڈہیا شروع ہو رہا ہے تو سال دوہزار وائیس میں شکروار انتیس اپریل دوہزار وائیس سے لے کے منگلوار بارہ جولائے دوہزار وائیس تک شنی آپ کے آٹھ میں بہو میں گوچھر کرے گا یعنی کہ آپ کی اڈہیا چلے گی ایسے میں پیشے بر جیون میں سمسے آئیں آئیں گی اور کچھ کام کاج کو لے کر کچھ بیتن کو لے کر کچھ ارننگز کو لے کر بھی سمسے آنے کے سمبھاونا بنتی ہے دفتر کے کام کاج میں پریشانی آپ کچھ ہلنی پڑیں گی سہ کرمی آپ کے خلاف کوئی سازش رچ سکتے ہیں یعنی کہ کل ملا کر شڑینتر ہو سکتا ہے آپ کے اگینسٹ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کریں گے بلکل solitary condition رہے گی بے بجائے تناب کی استطیق رہے گی اور اس کا سب سب بڑا کارن ہے شنی کا ڈہیا سنچت دھن بیکار کے کاموں پر خرچ ہوگا پیشے ور جیون میں یوجنائیں جو ہیں وہ وفل ہوں گی اور یہی یوجنائیں جو ہیں وہ کارو باری یوجنائیں بھی وفل ہوں گی دامپتہ جیون میں رشتہ داروں کے کارن گلت فہمیاں پیدا ہوں گی اور پتا کی طبیعت بھی نرم رہے گی دسمیں بھاو پر درشتی بات کرتے ہیں اب آپ کے تیسرے پیرڈ کی وہ پیرڈ جس میں آپ کا اڈہیا پھر سے ختم ہو جائے گا تو سال دوہزار وائیس میں منگلوار بارہ جولائے سے لے کر شنیوار اکتیس دسمبر دوہزار وائیس کے بیچ میں شنی آپ کے ساتمیں بھاو میں گوچر کرے گا تو اس سے کیا ہوگا اب کیونکہ شنی بیک ورڈ پوزیشن میں ہے اُلٹا چل رہا ہے چیدہ نہیں تو ایسے میں بیوائیک جیون کے درشتی کون سے ستتی انکول رہے گی جو پہلے بگڑ گئی تھی اب انکول رہنا شروع ہو جائے گی پتا کی بگڑیوی صحت میں صدھار آئے گا کماروں کو منپسند جیون ساتھی ملنے کے یوگ بنیں گے دامپتہ جیون میں چل رہے پرانے متبھید ختم ہوں گے اس راشی کے جو وکیل ہے ان کو بڑی سفلتہ ملتی بھی دکھائی دیتی ہے پریم جیون میں چلی آرہی سمسیائیں جو ہیں وہ سماتھ ہوں گی چکتسہ سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو بڑی سفلتہ حاصل ہوگی ویوسائے بہت اچھا چلے گا چھاتروں کو پڑھائی لکھائی میں کامیابی ملے گی اور ماتا کی صحت میں بھی صدھار آئے گا تو دوستوں یہ تھا کر کراشی کا شنی کے گوچر کا پرہاو سال دوہزار بائیس میں اب بات کرتے ہیں خاص اپائے کی وہ اپائے جو آپ کو ان سمسیاؤں سے مکتی دلائے گا کیا کرنا ہے آپ کو سال دوہزار بائیس میں جتنے بھی شنیوار ہیں ان شنیوار کے دن آپ کو کیا ہے کسی گریب مہیلا کو کالے رنگ کا اونی کپڑا دہن کرنا اور کچھ نہ کر پائیں تو کم سے کم سات شنیوار اس پریوک کو ضرور کریں چھوٹا سا ہی انہی کپڑا دے دیں اور انہی کپڑا نہ دے پائیں تو آپ ایک وشیش کام کر سکتے ہیں ایک بڑا کمبل لے آئیں اس کمبل کو ساتھ ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور اس کا دھان کریں تاکہ کوئی آسن کی طرح اس کا استعمال کر پائے لیکن ہونا کالا کمبل چاہیے تو دوستوں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی سنگھ راشی کو لے کر جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال دوہزار بائیس میں شنی کا راشی پریورتن کیا کرے گا سنگھ راشی کا حل جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے چینل کمل نندلال یوٹیوب فیس بک اور آئی جی ٹی وی نیٹ پک پر اب اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمشکار نمش شبائے